اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ طالبان راج میں افغانستان کی صبح آج کیسی رہی طالبان افغانستان میں کیا بدلاو کر رہا ہے امریکہ نے سب سے آخر میں کابل ائرپورٹ چھوڑا ہے ایسے میں یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ائرپورٹ جو امریکہ کا انتم قلعہ ہے وہ اب کیسا دیکھتا ہے کابل ائرپورٹ سے انس ملک کی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھیں کابل ائرپورٹ پر منچ سجا ہے مائٹ لگا ہے پترکار بھی ہیں اور اعلان ہو رہا ہے امریکہ کی ہارکہ افغانستان میں نئے طالبان راج کا امریکی وردی میں جو جوان یہاں بیٹھے ہیں وہ امریکی سینک نہیں ہے بلکہ تالیبان کے بدری 313 کے جوان ہیں اور جو شخص میڈیا سے بات کر رہا ہے وہ حقانی نیٹورک میں نمبر دو انس حقانی ہے کل تک کابل ائرپورٹ کی سرکشہ کی ذمہ داری امریکہ کی تھی اب آتنکی حقانی نیٹورک کے پاس ہے اور آج جب انس حقانی میڈیا سے بات کر رہا تھا تو تالیبان کے پکش میں ناری لگ رہے ہیں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد بھارت کا پہلا نیوز چینل زی نیوز کابل ائرپورٹ کے اندر داخل ہوا امریکہ کی جانب سے ٹروپ فیڈرال جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کی سب سے لمبی اور طویل جنگ افغانستان میں ختم ہو چکی ہے آج رات بارہ وجہ جو ہے وہ آخری جہاز جو ہے وہ کابل ائرپورٹ کی ملیٹری سائٹ سے اس نے ٹیک آف کیا اس جہاز میں امریکہ کی جانب سے سب سے پہلے ہے افغانستان بھیجی جانے والی ڈیلٹا فورس کے اہلکار موجود تھے اور ڈیلٹا فورس کے اہلکار سب سے پہلے افغانستان آئے تھے انویجن میں اور سب سے آخری ہی وہ اہلکار بنے جو افغانستان چھوڑ کے جا رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بدری تین سو تیرہ کی جو یونٹ ہے افغان طالبان کی ایلیٹ کمانڈوز کی جو یونٹ ہے اس نے سیز کنٹرول کیا اب ان ہیلیکوپٹر اور ائرکرافٹ کو دیکھیں یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے اب ان ہتھیاروں پر طالبان کا قبضہ ہے میں اس وقت موجود ہوں کابل ائرپورٹ کی ملٹری سائٹ کے ایک ہینگر میں جس میں چنوک ہیلیکوپٹرز موجود ہیں میرے اقب میں جو چنوک ہیلیکوپٹرز دیکھ رہے ہیں یہ وہی چنوک ہیلیکوپٹرز ہیں جس کو امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کو دیئے گئے تھے آپریشنل استعمال کے لیے لیکن اب ان کو یہاں پر ڈامیج کر کے چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ طالبان کے استعمال میں نہ آسکیں یہ جو ہیلیکوپٹرز آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کے روڈرز ڈامیج ہیں کچھ کے ونگز ڈامیج ہیں کچھ کے تیل روڈرز ڈامیج ہیں کچھ کے دروازے ڈامیج ہیں گویا یہ کہ یہ تمام تر ہیلیکوپٹرز ایسے ڈامیج کیے گئے ہیں کہ ان کو دوبارہ استعمال میں نہ لیا جا سکے گرشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپریشن تھا ایویکیوشن آپریشن تھا وہ یہاں پر مبھم ہوا تھا کم ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ہی اس میں ان چیزوں کو ڈسٹرائی کرنے کا عمل بھی ہے وہ جاری رہ رہا تھا اور آج اس کا ہم پریکٹیکل نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ کی جانب سے یہاں پر فورسز نے چھوڑ دیا ہے کابل ائرپورٹ کا کنٹرول اور اب طالبان یہاں پر کنٹرول کر رہے ہیں اور آج ہم موجود ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہی وہ جہاز ہو کیا ہی وہ ایم ڈی ۶۶۶ ہلیک آپٹر ہو کیا ہی وہ بلیک ہاک ہو تمام تر ہلیک آپٹرز کو اسی طرح ہی ڈائمیج کر کے چھوڑ کے چھوڑ کے جایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے زی میڈیا ریپورٹر آنس ملک ائرپورٹ کے اندر اس جگہ پر بھی گئے جو ائرپورٹ کا آپریشن حصہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی